الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک و سلم اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور و حسل ما فی السدور وقال اللہ تعالی من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون صدق اللہ العظیم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو ان اللہ کے دو بندوں کی بودی کو دیکھ کر اس وقت میرے ذہن میں جو مضمون آ رہا ہے میں اسی مضمون پر کچھ بات کر دوں تاکہ ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو آخرت کی یادیں پیدا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی دو جنازے تھے آج بھی دو جنازے ہیں اور یہ تو ہماری اس مسجد کا حال ہیں اور جگہوں پر نہ معلوم کتنے ہوں گے جو اس دنیا سے رقصت ہو رہے ہوں گے ایسے موقع پر ذہن میں فکر آخرت کے سلسلے میں دو تین باتیں آئی میں نے اسی مناسبت سے اس وقت یہ آیات پڑھی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب قبر سے نکلنا ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنی قبروں سے نکالیں گے زندہ کریں گے ہمارا عقیدہ ہے اور جس رب کریم نے بلا پلان کے اور بلا انجینئرنگ نقشے کے ایک بہترین میرا اور آپ کا دھانچہ بنایا اور وہ دھانچہ بھی بنایا اس نے ایک ناپاک منی کے قطرے پر اور پانی کے قطرے پر دنیا کا انجینئر کاغذ پر نقشہ بنا سکتا ہے دنیا کا انجینئر پلاسٹک پر نقشہ بنا سکتا ہے دنیا کا انجینئر پتھر پر نقشے بناتا ہے دنیا کا انجینئر زمین پر نقشے بناتا ہے لیکن پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا یہ صرف صرف میرا اللہ ہے جو پانی پر نقشہ بناتا ہے اس نے انسانوں کے نقشے کو پانی پر بنایا اور وہ پانی بھی تھوڑا سا چند کترے اور ان کتروں پر نقشہ بنا کے ایک چہچہاتہ میرا اور آپ کا دھانچہ اس رب نے عطا فرمایا اور ایک بہترین اور خوبصورت زندگی دی اور اس زندگی کے باب میں مجھے اور آپ کو اس رب نے یوں کہا مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن ایمان کے ساتھ عامالِ صالحہ کروگے ایمان کے ساتھ عامالِ صالحہ ایمان عظیم المرتبت پونجی ہے سرمایہ ہے اس دنیا سے جو ایمان لے کر گیا مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ دَخْلَ الْجَنَّةِ جو مرہ اس عالم میں کہ وہ لا الہ الا اللہ پر موت آئی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا مَنْ يَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ دخل الجنہ فَأَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ یہ ساری آیات ساری احادیث دلالت کر رہی ہے کہ انسان دنیا سے ایمان لے کر جائیں اِنَّمَ الْعَامَالُ بِالْخَوَاتِمُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے عمل کا مقام خاتمے پر ہوگا خاتمے پر صرف میں اور آپ اپنے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ میرا بدن برا اچھا ہے میرے کپڑے برا اچھے ہیں میری جائدات بہت ہیں دنیا کا ملنا اور دنیا کا جانا دنیا کا حصول اور دنیا کا ختم ہونا مال کا ملنا یا غریبی کا آنا یہ اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہے ایمان اگر دنیا کی عزت دنیا کی شہرت دنیا کا اسٹیٹرس دنیا کا نام و نمود اور دنیا کی چاہتیں کامیابی کی دلیل ہوتی اور دنیا کا مال کامیابی کی دلیل ہوتا تو حضرت بلال حبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گریبی کے ساتھ میراج میں اللہ کے نبی کے آگے نہ چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے تشریف لائے بلال سے فرمایا بلال جب میراج میں گیا تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے فرمایا آپ کا بلال ہے بلال تیرا عمل کیا ہے کہ تم میرے آگے چر رہے تھے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے جو شریعت دی وہی میرے پاس ہے اتنا ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں یا مسجد میں آتا ہوں تو حق کے وضو میں تحییت الوضو پر لیتا ہوں یا حق کے مسجد میں تحییت المسجد پر لیتا ہوں فرمایا بلال یہی دو رقات ہے کہ تجھے جنت میں میرے آگے پہنچایا تو ایمان اصل کامیابی کی دلیل ہے اعمال صالحہ اصل کامیابی کی دلیل ہے الاعتبار بالخواتم اعتبار خاتمے کا ہوگا دنیا کے زندگی جیسے گزرے ایک آدمی اسٹیشن پر کھرا ہوتا ہے تو وہ اسٹیشن کے اوپر بہت زیادہ کھانے پینے کی فکر نہیں کرتا اس لیے کہ اس کا دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ ابھی ترین آ جائے گی ایک انسان ائرپورٹ پر بیٹا ہوا ہے وہ بہت دور کھانا لینے کے لیے نہیں جائے گا اس لیے کہ اس کو خیال ہے کہ ابھی اعلان ہو جائے گا فلائٹ میں جانے کا تو ائرپورٹ میں فلائٹ میں سوار ہونے والا دور نہیں جاتا اور بہت سامان نہیں لیتا اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں بیٹھنے والا بہت سامان لے کر کے کھانے کے لیے نہیں دورتا اللہ نے مجھے اور آپ کو کن فی الدنیا کا انک غریب و عابری سبیل اس دنیا کے اسٹیشن پر کھرا کیا ہے اور نمالوم آخرت کی اور موت کی ترین کب آ جائیں اور ہمیں دبوچ لے ہمیں پتہ نہیں ہے یہ دو جنازے ہیں ایک نہیں یہ دو ہے کل بھی دو آج بھی دو ہماری گاری یہ دنیا کے اسٹیشن پر کھری ہے نمالوم موت کی ترین کب آ جائیں اور کب میری موت کا نکارہ بن جائیں سیخ سادی رحمت اللہ علیہ پرسین میں کتاب لکھی گلستا وہ اپنی کتاب میں یوں فرماتے ہیں خیرے کن خیرے کن اے فلا و غنیمت شمار عمر خیرے کن اے فلا و غنیمت شمار عمر پیش ازی کے بانگ بر آیت کے فلا نہ مان فرمایا بلائی کل لے انسان خیرے کن بلائی کل لے انسان اور عمر کو غنیمت سمجھ لے اس دن سے پہلے کہ تیرے نام کا اعلان ہو جائیں کہ آج فلا صاحب کا انتقال ہو گیا خیرے کن اے فلا و غنیمت شمار عمر پیش ازی اس سے پہلے کہ بانگ بر آیت اعلان ہو جائیں فلا نہ مان آج فلا صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے اقابر کی زندگی یہ تھی کہ قرآن کریم بزرگوں کی انبیاء کی صالحین کی نیکوں کی زندگی کا نقشہ کھیچتے ہوئے فرماتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان سے کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو جاتا تھا تو ان کے دل کا اپنے لگتے تھے کہ نہ معلوم اللہ کو کیا کہیں گے ان سے گیبت ہو گئی تو ان کا دل کا اپنے لگتا ہے ان سے برائی ہو گئی ان کا دل کا اپنے لگتا ہے ان سے کوئی اور گناہ ہو گیا ان کا دل کا اپنے لگتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب اللہ کے آیات پڑھی جاتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے دین بتایا جاتا ہے شریعت بتائی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی جاتی ہے زَادَتْهُمْ ایمَانًا ان کا ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کم نہیں ہوتا زیادہ ہو جاتا ہے میرے بھائیو دنیا کے اندر کوئی انسان ہو اور وہ یوں کہیں کہ میرا میر سے تعلق ہے تیری شکایت پہنچا دوں گا جز سے تعلق ہے تیری شکایت پہنچا دوں گا فلاپرے سے تعلق ہے میں تیری شکایت پہنچا دوں گا ہم اس سے در جاتے ہیں کہ یہ میری شکایت پہنچا دے گا نہ معلوم کیا ہوگا اللہ کا نبی کہہ کر گیا ہے اگر تم نہیں دین پر چلو گے تو فرشتے بھی تمہاری شکایت اللہ کو پہنچائیں گے لیکن ہمارے دل پر کوئی خوف نہیں آتا اس کا مطلب ہمارا اللہ ایک جز سے بھی گیا گزرا ہو گیا ایک پولیس سے بھی گیا گزرا ہو گیا ایک میر سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہمارے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم بیوی کو کہتے ہیں جھگرا نہ کرو بچے ہیں کیا کہیں گے گھر میں بچوں سے درتے ہیں لیکن ہم اپنے رب سے نہیں در رہے ہم اپنے اللہ سے نہیں در رہے اہلاللہ کا حال قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وجلت قلوبہم ربی بن خیسم رحمت اللہ علی بہت برے درجے کے تابعی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہے اللہ کے خوف کا غلبہ ان پر اتنا زبردست تھا اتنا زبردست تھا اللہ کے خوف کا غلبہ کہ ان کا حال یہ تھا کہ ہر وقت قابتے رہتے تھے ان کے باپ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور ایک لوہار اس ٹل کا کام کرنے والا بھتی جلانے والا اس کی بھتی آگ کی جر رہی تھی اور جب آگ کی بھتی جلتی ہے نا لوہے کے لئے تو ایک آواز آتی ہے جب انہوں نے اس بھتی کی آواز کو سنا تو ان کو جہنم کی آگ کی آواز یاد آگئی جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے تغیزم و زفیرہ جو آگ جوش مار رہی ہوگی اور اس کا ایک آواز اندر سے اس کی آواز اندر سے نکر رہی ہوگی ربی ابن خیسم فرماتے ہیں جیسے ہی وہ آواز سنی آگ کی وہی بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کا عالم یہ ہے کہ تین نمازوں کا وقت گزر گیا ان کو ہوش نہیں آیا جب ہوش آیا تو کہا کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آگئے یہ ہے وہ خوف اس کو کہا جاتا ہے خوف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی ابن خیسم کے اس خوف کو دیکھ کر یوں فرمایا کرتے تھے ربی اگر میرے نبی تم کو دیکھ لیتے تو تم سے خوش ہو جاتے میرا نبی اگر تمہیں دیکھ لیتا تم سے خوش ہوتا تمہارے اس اللہ سے درنے پر حب تعالیٰ سے درنے کے اوپر کہ تم اللہ سے کتنا خوف رکھتے ہو ہمارے اقابیر کا حال یہ ہے کہ وہ ہر واقعے سے عبرت لیا کرتے ہیں ہر واقعے سے احمد ابن امار رحمت اللہ علیہ آج سے چھتی ساتھویں صدی قبل ایک محدث گزرے ہیں سنو ان کا واقعہ وہ اپنے استاذ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے راستے میں کتے دیکھے چار پانچ وہ آپس میں کھیر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کر رہے ہیں استاذ محترم نے حضرت احمد ابن امار سے کہا پیارے سبق حاصل کرو دیکھو کتنے پیار اور محبت سے کھیر رہے ہیں آپس میں کسی جنازے میں جا رہے تھے وہ لوگ جنازے سے فراغت کے بعد جب واپس آئے تو وہی کتے کسی نے کوئی چیز کھانے کی ڈال دی تھی اور اس چیز کی بنیاد پر وہ آپس میں لر رہے تھے یہ اس کو مار رہا تھا یہ اس کو مار رہا تھا یعنی مردہ گوش مردہ جانور کوئی ڈال دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ابھی آپس میں لر رہے تھے استاذ نے اپنے شاگید احمد ابن امار سے کہا بیت عبرت حاصل کرو اسی طرح مردہ دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو انسان بھی اسی طرح لڑنے لگتا ہے یہ اسی طرح ایک دوسرے کا پھر دشمن بنتا ہے کہ اس کی عزت لے لیں اس کے مال کو چھین لیں اس کے مقام کو چھین لیں فرمایا دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے اور مردہ دنیا جب دلوں میں پیوست ہوتی ہے تو نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کی مثال جو محض نمائش کے لئے نام کے لئے عزت کے لئے شہرت کے لئے استہترس کے لئے جو کوئی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا نقشہ کھیچتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَيَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفُ کچھ لوگ ہو ہیں جو نفع ملنے پر تو نماز پڑھتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں اور جہاں ان کو کوئی نفع نہیں ہوا تو دین کو چھوڑ دیا کرتے ہیں پھر اللہ ان کو یاد نہیں آتا پھر اسلام ان کو یاد نہیں آتا پھر شریعت ان کو یاد نہیں آتی پھر لا الہ الا اللہ ان کو یاد نہیں آتا پھر محمد الرسول اللہ ان کو یاد نہیں آتا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرِ اِتْمَعَ النَّبِي وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةِ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ ذرا سا کوئی نقصان ہو گیا جوب نہیں ملا جوب چھوٹ گیا کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا گھر کا کوئی مسئلہ ہو گیا کچھ پریشانی ہو گئی کچھ عزت کا مسئلہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرِ اِتْمَعَ النَّبِي وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةِ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ فرمایا پست بتا کر چلا جاتا ہے اس کو نہ نماز نہ اللہ نہ خدا نہ رحمان نہ رحیم اور نہ آقا صلی اللہ کوئی چیز سے پروانی ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں مردہ دنیا کی محبت پیوس ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں وہ اسی کے لئے سب کچھ کر رہا ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصل میرے بھائیوں اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ قیامت کے دن تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ نکالے گا کیا تھا اس دل میں ظاہر کی چیز کا بن جانا موتی موتی بادام کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ میتھی ہوگی یہ غلط ہے جب تک کہ ہم چکھ نہ لیں بہترین لفافے کو دیکھ کر انوالب کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اس کا خط بھی میتھا ہوگا یہ غلط ہے جب تک کہ خط کا مضمون نہ پل لیں تھی کسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی بہتر کھانا پینا اتنا بیٹھنا اس کو دیکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر کی کیفیت اللہ تعالیٰ کھول نہ دے گا یہ قیامت میں ہمارے دلوں کی کیفیت کھول لے والی ہے پھر پتا چلے گا کہ کروی بادام تھی یا میتھی بادام تھی تیل والی بادام تھی یا بغیر تیل کی بادام تھی میتھا لفافہ تھا انوالب تھا یا کروہ لفافہ تھا اس کا مضمون میتھا تھا یا کروہ تھا یہ تو مرنے کے بعد ہی مجھے اور آپ کو خبر پڑے گی اسی لئے ایک شاعر کہہ رہا ہے اپنے بہترین قسم کی انداز میں فَسَوْفَتَرَا اِذَنْ كَشَفَالْغُبَارُ فَسَوْفَتَرَا اِذَنْ كَشَفَالْغُبَارُ اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَا اَمْحِمَارُ جب انقریب تیرے قبر کی مدتی اُرے گی انقریب جب تیرے قبر کی مدتی اُرے گی یعنی تو دفنایا جائے گا اور تیرے قبر کی مدتی جب اُرے گی تب تجھے پتا چلے گا کہ میں دنیا میں گھوڑے پر سوار تھا یا گھدے پر سوار تھا یا تو میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں میں عزت والا میں شان والا میں شورت والا میں علم والا میں مقام والا میں دولت والا میں بنگلہ والا میں فلا یا تو میں بہت کچھ بور رہا ہوں لیکن فَسَوْفَتَرَا اِذَنْ كَشَفَالْغُبَارُ اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَامْ حِمَارُ جب قبر کی مٹی ہو رہے گی تو مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہم دنیا میں گھوڑے پر سوار تھے یا گھدے پر سوار تھے اللہ کی رضا والی زندگی تھی یا ناکامی والی زندگی تھی وہ ہم سے خوش تھا یا نا خوش تھا وہ ہمارے عمال پر راضی تھا یا ناراض تھا اسی لئے اس نے قرآن کریم میں فرمایا مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ قُوَبْ صُنْ لُو مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ ایمان کے ساتھ جو عمال صالحہ کرے گا من ذکرٍ او انسا وہ میل ہو یا فی میل ہو وہ عورت ہو یا مرد ہو وہ مرد ہو یا عورت ہو من ذکرٍ او انسا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا فَلَنُحْيِيَنَّ عربی گرامر کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے نا فَلَنُحْيِيَنَّ میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ کرنا برا مشکل ہے اللہ نے تاقید در تاقید در تاقید فَلَنْ تاقید کے لئے لائے نُحْيِيَنَّ نون تاقید کے لئے لائے اللہ تاقید در تاقید کر رہا ہے میں اس کا آسان زبان میں ترجمہ کرتا ہوں جو ایمان کے ساتھ عامالِ صالحہ کریں گے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو اللہ کہتا ہے ہم اس کو لطف بھری زندگی عطا فرمائیں گے ہم اس کو پیار بھری زندگی عطا فرمائیں گے ہم اس کو محبت بھری زندگی عطا فرمائیں گے پھر دنیا میں بھی ان کو چین ہوگا دنیا میں بھی ان کو سکون ہوگا اس لئے کہ سکون بودی کا نام نہیں ہے سکون دل کے سکون کا نام ہے انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل پریشان ہے اس کو سکون نہیں کہا جاتا اصل سکون تو انسان کے دل کا ہے اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب خوف سن لو اللہ کی یادوں میں سکون ملا کرتا ہے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّوَالِ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا جو وَمَنْ أَعْرَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً دَنْقَى وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَى وَقَدْ قُنْتُ بَصِيرًا فرمایا مَنْ أَعْرَدْ عَنْ ذِكْرِ جو میرے ذکر سے احراز کرے گا میری عبادتوں سے احراز کرے گا میری نمازوں سے احراز کرے گا میری شریعت سے احراز کرے گا میرے نبی کی سنتوں سے احراز کرے گا مَنْ أَعْرَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً دَنْقَى اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا ہاں اس کی زندگی بری تنگ ہو جائے گی پھر حالات مسائب پریشانیاں نمعلوم کیسے کیسے حالات زندگی میں آئیں گے پریشانیاں آئے گی مَنْ أَعْرَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً دَنْقَى وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَى قیامت میں ہم اس کو بلائن اتھائیں گے نابینا اتھائیں گے آنکھوں کی روشنی ختم کر کے اتھائیں گے یہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں بہت دیکھنے والا تھا اللہ کہے گا تو نے دنیا کو دیکھا تھا رب کو نہیں دیکھا تھا تو نے دنیا کو دیکھا تھا محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا تو نے دنیا کو دیکھا تھا اللہ کو نہیں دیکھا تھا مَنْ أَعْرَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً دَنْقَى وَلَعَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا اسی لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو ایک ایسی دعا سکھائی اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر فی قلبی اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل میں رچ بس جائے دنیا کے حالات سے میرا ایمان نہ نکلے دنیا کے حالات میرے ایمان کو نہ ختم کریں اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر فی قلبی ایسا ایمان اللہ مجھے عطا فرما جو میرے دل میں رچ بس جائے اور آگے فرمایا اے اللہ تو مجھے ایسا ایمان عطا فرما کہ جس کی وجہ سے انا ارزا ما یک تسیمونی اے اللہ تو مجھے ایسا ایمان دے دے کہ دنیا میں جو تو نے میرے لئے تقسیم کیا ہے میں اس پر راضی ہو جاؤں اور رضا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے اس مناسبت سے میں نے دو آیتیں پری پہلی آیت اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ دنیا کے حقیقت موت کے موقع پر کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گھدے پر سوار تھے فَسَوْ فَتَرَا اِذَنْ كَشَفَ الْغُبَارُ اور دوسری آیت پری جو بھی انسان نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ وہ مرد ہو یا عورت ہم اس کو لطف والی پیار بھری زندگی عطا فرمائیں گے اللہ ہم تمام کو ان جانے والوں سے جو ہماری مسجد میں جنازے آتے رہتے ہیں کل بھی دوتے ہیں آج بھی ہیں اس سے پہلے بھی ہیں ان جنازوں کو دیکھ کر اپنی آقبت آخرت بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّحِمِ